نمشکر آپ سب کا میرا یوٹیوب چینل پامیس شوہیلر میں سواگت ہے آج ہم ایک پتنی جن کی عمر 38 ہے ان کے ہاتھ کا وشلیشن کریں گے اور دیکھیں گے کیا صحیح اور کلپ کیا ہے ان کا پوششن یہ ہے کہ بزنس میں گھاٹے بہت ہو رہے ہیں اور کپڑے کا کام تھا نقصان پر نقصان ہو رہا ہے اب کیا کرنا چاہیے کونسا بزنس شروع کرنا چاہیے ٹھیک ہے یا نوکری کر دیجئے وہ بھی دیکھیں گے سب سے پہلے ان کا ملانک دیکھ لیتے ہیں ملانک چھے کپڑے کا کام ملانک چھے اور کپڑے کا کام اور اس میں نقصان ہو رہا ہے یعنی شکر کیا کہتا ہے اگر شکر کسی کا ڈسٹرپ ہے کپڑے کے کام میں وہ برباد کر دے گا میوزک کے کام میں برباد کر دے گا لکڑی کے لیے وہاں تھا لگزری میں فیمیل سے ریلیٹڈ چپتے بھی کام آتے ہیں ان سب میں اس کو کبھی ٹیسٹنگ میں مت نہ نہ جب تک آپ کا شکر ٹھیک ہے کپڑے کا کام کرے میں نے کروڑ پتید لوگ دیکھے ہیں جن کے بیسوں سال سے گارمنٹ کا کام چل رہا ہوتا ہے لیکن جب ڈاؤن فال آتا ہے چبر دس ڈاؤن فال آتا ہے کرجوں میں آنے کا کام وہ آنا اور برداشت نہیں کر پاتے وہ لوگ دیرے 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 دھڑا وہ سنبھلے ہی نہیں پاتا بزنس شکر یہی ایک کارک بنتا ہے اس لئے ملانک چھے کو پتی پتمی سے لڑائی نہیں ہونے چاہیے کسی بھی فیمل سے لڑائی نہیں ہونے چاہیے فیمل سراف سے لڑائی نہیں ہونے چاہیے ہمیشہ یاد رکھیں ان چیزوں میں ملانک کیا کہتا ہے اس کے حساب سے دیکھو شکر فریم کو بتاتا ہے سندرتہ کو بتاتا ہے کامکتہ کو بتاتا ہے ایسے تو پام ریڈر نے اسے کیول کامکتہ کے لئے رچھوڑ دیا بس جہاں شکر بڑا ہوا نہیں ابھرا ہوا نہیں اسے کامکتہ کے ساتھ جو بڑی گلت بات ہے بہت کرتا ہے ان وقتیوں میں اوڑ جا رہتی ہے فیشن کے شوقین رہتی ہیں نیا فیشن نئے کپڑے مہنگے کپڑے پہننے کا شوقین ہوتی ہیں اور جھکاو گاڑیوں کی طرف ہوتا ہے فیمل کا جھکاو جیور کی ہوتا ہے جو بھی لگزری چیزیں ہوں گی نا ان کی طرف ہوتا ہے یہ شوشل بہت ہوتے ہیں شوشل بہت ہوتے ہیں کومل ہردے کی ہوتے ہیں زرشالو بھی بہت ہوتے ہیں اور جس کوئی بھی شکر جاتک ہوگا وہ ارینج میریج میں تو اس کی جان ایسے اوپر کی اوپر نیچے کی نیچے جہاں اس کے ماں باپ یہ کہہ دینا کی بیٹا شادی ارے کیسے شادی ہے لڑکی کو دیکھا ہی نہیں لڑکے کو دیکھا نہیں کیسے شادی ہو جائے یہ کیسے سنبند ہے ان کے سانس رک جاتی ہے یہ کیا ہو رہا ہے لب میریج کی طرف جادہ رہتی ہے آج کل کی جنریشن کہ کہاں جاتی ہے وہ بھی ملاب چھے کو دیکھنا اس کا نیچے کو پکڑنا نہ تو کسی کا ویروت کرتے ہیں نہ ویروت سہتے ہیں سکشاہ پرابط کرنے میں بہت ادھک محنت کرنی پڑتی ہے پیڑنا کی جرورت پڑتی ہے کلا میں سنگیت کے شیطر میں اچھا کرتے ہیں سائنس میں دے دی جائے تو اچھا نہیں کرتے ہیں بینک میں ٹریول میں ٹوریزم میں ڈراما میں ڈانس میں پینٹنگ میں انٹیریر ڈیکوریشن ڈریس 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 ڈیزائننگ اور سنیمہ انٹیریر ڈیکوریشن اس میں دیا آتا ہے چندر میں دیا آتا ہے سنیما ٹی وی ریڈیو نیوز ریڈرز وٹل مینجمنٹ نیوز ریپورٹرز سیلز لگزری سیلز کوئی بھی سیلز لگزری ہوگی اس میں کاؤنسلر پبلک ریلیشنز پرچون کی دکان مٹھائی کی دکان مٹھائی اس میں بھی آتی ہے چندر میں بھی آتی ہے آرتھک ستیتی ایک سی نہیں رہتی ہے ان کے خرچے ادھک ہوتے ہیں آئے سے نوکری میں پرشانی پھر بتا رہا ہوں نوکری میں پرشانی رہتی ہے اور آپ جس پرستیتی سے چل رہے ہیں آپ کو نوکری میں بھی بہت دلکت آئے گی دکھاؤں گا پریم سنبند کے معاملوں میں بھٹک جاتی ہے جیسے آپ آسفل رہتے ہیں لیکن یہ صحیح ارث میں پریم کرتے ہیں پریم میں واسنہ نہیں ہوتی لوگوں میں آکرشن کا کیمبر ہوتا ہے ویباہیت جیون ٹھیک تھا چلتا ہے کھوڑی بھٹ پرابلم آتی کھرچیلے ہوتے ہیں سندر چیزوں پر آکرشت رہتے ہیں کافی حد تک ایماندار ہوتے ہیں گصہ یا تو کرتے نہیں لیکن آ جائے تو گصہ سہن نہیں ہوتا مشکل ہوتی ہے بنتی ہے ایک دو تین پانچ چھے اور نو سے اچھی بنتی ہے بیچار شیلتہ اور کلپنا شکتی ان کی سب سے بڑی ایک بات ہوتی ہے کبھی ڈاکٹر بھی بنتے ہوئے دیکھے گئے ہیں سکشاہ کے شیطر میں بھی جندگی کے شروعاتی ٹائم پیرڈ سادھارا ہوتا ہے لیکن ترقی کا سلسلہ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے ہوتی ہے آرٹس کے ساتھ ملانک آرٹس کے ساتھ کمپوٹیبل نہیں محسوس کرتے تلاکس بھی ہو سکتا ہے اوپل یا ہیرہ ضرور پینے سفید رنگ کا ویر جانہوں سے جانہوں سے جانہوں کریں کوششن کیا تھا ہوتی ہے کوششن یہ تھا کی بزنس کریں اور نقصان پہ نقصان کوششن مل گیا ہے بس کتنی آسانی ہوئی تو کیا ہمیں انیلیسس کرنا چاہیے انیلیسس میں کیا ہوتا ہے میں وہ دکھاتا ہوں دیکھو ان کا کلوز اپ میں پہلے ایک چیز دیکھتے دیکھتے رہے نا آپ نے میں بودھ پروت پہ گیا یا کھڑی ریکھائے ہیں ہاں ٹھیک ہے یہ ہیں یہاں پہ چھوٹی ہے ہاں تھوڑا سا ٹائم ان کا جو ایسا لگ رہا ہے بھاگی ریکھا جو ہے ان کو آگے جاکہ دکھتے دے گی چلو کچھ نہیں ہوتا میں آپ کو بتاتا ہوں ہاں اور یہ ٹوٹی ہوئی ریکھائے ہیں ٹوٹی ہوئی ریکھائے ہوتی ہیں تو یہ دکت بھی دیتی ہیں اور ویسے بھی ہڑتے ریکھا پر نہیں اگر یہ ٹچ ہوتی تو چھتی سے ساتیس سال کراب ہو جاتے ہیں اب وہ کہے گا ہاں میرے تو ہوئی گئے آٹھتیس سال کا ہوں اور میں آپ کے پاس کوششن لارہا ہوں تو چھتیس سال خراب کر دی ہے آپ نے میرے تو وہ سیٹسویکشن کا لیول پارم ریڈر کیا کر رہا ہے کہ وہ رٹی رٹائی بات کو بار بار ہر ہاتھ میں بولے جا رہا ہے ہر ہاتھ میں کیوں کیونکہ اس کو اس سے آگے پتہ ہی نہیں ہے اس پہ اگر کوئی چن آ جاتا ہے تو اس کو ملے گی جرور اگر یہاں فش آ جائے گا تو یہاں پر ہاں آپ کماؤ گے دو سو کروڑ تین سو کروڑ کماؤ گے پھر آدمی خوش ہو جاتا ہے انہی کے پاس جاتا ہے لیکن ساری چیزیں وہی 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 ہاں یہ 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 یہاں سے یہ تھوڑا سا اٹھا ہوا ہے اور یہاں پر یہ ہردے ریکھا پر یہ یہاں پر جو سائی ریکھا بنی ہوئی ہے یہ بہت اچھی رہے گی اور یہاں پر اتنی بڑی ریکھائیں ہیں اور یہ جو ہے ملٹیپل انکم ہوتی اب یہ بتاؤں گا یہ ہے کیا یہ چیزیں کیا ہیں میں بتاؤں گا آپ کو تب ہی کہتا ہوں کہ اگر میں انہیں ایکچول اسی ایریا کو سمجھاؤں تو آپ کو سمجھ نہیں ہے اس کا concern کہاں کہاں جڑا ہوا ہے فارمولے کہاں کہاں جڑے ہوئے ہیں وہ دیکھنا پڑتا ہے پامیسٹری ہیلر کیوں دوسروں سے الگ ہے اور کیوں وہ پامیسٹری تیچنگ کی کلاسز کا ایک نیا چپٹر کھولنے کی کوشش کر رہا ہے کہ یوٹیوب پر جتنے لوگ ہیں بھاگ جائے اس کی ٹیم ایسی سٹرونگ ٹیم بنے گی کی بس آپ دیکھنا کیا ہوگا سٹیک پامیسٹری والے ہی ٹک پائیں دوسرے اپنی بوریا بستر سبھا لیں اور وہ کروں گا میں definitely کروں گا اور جوڑوں گا اور آپ لوگ جڑوں گے میرے ساتھ یہ ریولوشن لانا ہے مجھے بہت ہو گیا ان چیزوں میں رٹی رٹائی چیزوں سے آپ لوگ نہیں سیکھ پاؤں ہر ہاتھ کچھ کہتا ہے یہ ہاتھ کیا کہہ رہا ہے یہ کہاں کہاں کس کی وجہ سے نقصان دے رہا ہے یہ انہیں پتا ہونا چاہیے اور کہاں پر نقصان کے ابھی بھی خطرہ ہے اور آگے جا کر کب یہ ٹھیک ہوں گے یہ سب کچھ اس ہاتھ پہ دکھا ہوا ہے کوئی پام ریڈر اسے بتانے کی کوشش کرے اور آپ میرے ساتھ جب جڑوں گے تو سیکھو گے منگل اچھا ہے ٹھیک ہے یہ دے گا آپ کو روک سے لڑنے کی شکتی دے گا شکر ان کا تھوڑا بہت ویسے کوئی بولے گا ہی نہیں یہ تو میں ہی ماؤنس کو بولتا ہوں شکر اچھا ہے اچھا سویس لیے ہوا ہے ٹھیک ہے چندر پہ کروس ہے انہیں اپنے آگے کا جو ہے جندگی پہ کروس ہے یہ اسے کروس بتائیں گے وہ لوگ یا اسے کروس بتا دیں گے یہاں سے یہ یہ پتہ ہی نہیں ہے فارمیشن کیا فارمیشن ہے ہر ہاتھ کی فارمیشن الگ ہوتی ہے یاد رکھ لیجئے گا جو سرکمسٹرانسز میں آدمی جیا جس گھر میں وہ پیدا ہوا وہ اس کی عادتیں بنی اس عادتوں سے وہ جھیلتا رہا اس کو ویسے ہی اٹموسفیر ملے گا اسے ویسے ہی سرکمسٹرانسز کے ساتھ لوگ ملیں گے اور اس کی بدھی بھی ویسے ہی چلے گی اور پھر وہ زندگی میں دھکے کھا کھا کے آگے چلے گا تو سب کی زندگی ایک سی رہتی ہے نہیں یہ ہاتھ سب کیسے ایک رہیں گے کہ یہ فارمیلے بس آپ نے رٹ لیے اور پھر یہ ہردے رکھا ایسے جا رہی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ایسا نہیں ہے ایسے نہیں کرتے انیلیسس اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کی کیا ہے ان کے ہاتھ میں یہ دیکھیں یہاں پر ایک فارمیشن بنی ہوئی ہے یہ فارمیشن کیا کیا دیکھو آپ لوگ کیا سیکھتے آپ نے سیکھا ابھی تک اسے کہتے ہیں ملی ٹرینگل ہاں آپ کے پاس جو ہے پیسہ تو آپ کے پاس رہے گا اور ٹچ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہاں ٹچ ہو رہا ہے اور یہ کہیں گے اور یہ بھی ٹچ ہو رہا ہے ہاں ہاں رہے گا اتنا بڑا ہوتا ہے اور ایک دو چینل والے چار پاک چینل والے تو ایسے بول دیتے ہیں کہ اچھا کھاسا پیسہ ہوگا اچھا کھاسا وہ بچارہ سوچتا رہتا ہے اثر ہوگا نا کیونکہ پتہ کیا کرتے ہیں پام ریڈر اگر یاد رکھنا کسی بھی بات کو قریدنے کی کوشش کرے وہ پام ریڈر میں قریدنے کی کوشش کرے نہیں بس سیدھی سی بات ہے آپ مجھے کوششن لکھ کر دے دیجئے جو کوششن کا جو جو کائٹیریہ کیا ہے میری پتی سے سنبند بتا دیجئے بچے میرے کیسے رہیں گے وہ بتا دیجئے مجھے یہ تکلیف آ رہی ہے پتی جھگڑتا ہے بھئی یہ میرے کو کوششن ملنا چاہیے ساس سے سنبند بتا دیجئے پرشانی ہو رہی ہے بس اتنا یہ کوششن میرے کو تو کچھ نہیں پوچھا پیسوں کا سنبند پیسے کب سے صحیح رہیں گے میری جیون میں بچے کا مجھے سکھ ہے نہیں یہ کوششن بنا لو آپ اور مجھے دے دو اور پام ریڈر چینل پہ یہ کہتے ہوئے ملیں گے کی جب فون سے سلسلہ شروع ہوتا ہے نا آدان پردان کا تو وہاں سے بہت باتوں کا پتہ لگ جاتا ہے وہ کائٹیریہ میں آپ کو نہیں بتا پاتا ہوں یہاں پر ایک ہی چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں کہ یہ یہ ٹائم پر اتنے کروڑ کما لے گے کیوں کیونکہ ان کی یہاں پر ان کا ایکچنل میں یہ اسی لاکھ روپے کماتے ہیں مہینے کا تو یہاں پر فش یہ جرور ہوگی یہاں پر یہ فش جرور ہوگی کیول فش ہی ان کی زندگی میں پیسہ کما کر دے گی ایسا نہیں ہوتا پوچھو مت وہ فارم ریڈر ہی کیا جو پوچھ کر ساری باتیں بتائیں اس کا مطلب اسے گیان نہیں ہے ان کا آپ نے کہا کہ یہ پیسوں کے لیے ہوتا ہے میرے کسی بھی انیلیسز میں میں نے منی ٹرینگل کو اہمیت نہیں دی اس کا جیتا جاکتا پرمان میں آج آپ کو اس ہاتھ میں دیتا ہوں اگر پیسہ ہے اگر پیسہ ہے تو یہاں پر وہ گائب کیسے ہو گیا اس کا مطلب وہ گائب ہوا تو رہو ریکھا اس کے قارن ہوا کونسی ایسی رہو ریکھا یہ ایکٹیو ہینڈ ہے یہ ایکٹیو ہینڈ ہے اتنی کونسی سٹرانگ رہو ریکھا ہے جو نقصان پوچھا دیں یہ کتنا بڑا ہاتھ ہے یہ بتائیں کتنا بڑا بزنس کیا یہ بتائیں سیدھی اسی فون پر بات میں نے کری میں نے کہا بڑے کام سے ہٹ جاؤ اور چھوٹا ان پر من نہیں لگے گا بڑے پر جوردست چھٹکے لگے گا ڈیس کیسے اب مدے کی بات آتی ہے دیکھو آپ سمجھو یہاں پر ایک فارمیشن کا مطلب اس فارمیشن میں پوری جندگی یہ یہ ریکھائیں بتا رہی ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا کیا بات کر رہے ہیں یہاں کی ریکھا چندر کی ریکھا بتا رہی ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہاں چندر کی ریکھا بتا رہی ہیں سر ایسا کیسے آپ کہہ سکتے ہوں آپ جرح بتائیں دیکھو اسے کیا کہتے ہیں ہم اس ریکھا کو یہ جو یہاں سے ریکھا ایک دو یہ جو ریکھائیں جا رہی ہیں سر اسے بدھ ریکھا اور سواستے ریکھا بولا جاتا ہے فارمیشن کتنا آسان بتایا ہوا ہے بلکل آسان اب اس فارمیشن میں کیا چیز چھپی ہوئی ہے اس فارمیشن میں چھپی ہوئی ہے چیز جو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں ہر جگہ اب دیکھو یہاں پر کیا concern ہے یہ ایک ریکھا ہے اس ریکھا ریکھا نے اس کے ساتھ کا connection نہیں نکالا نہیں نکالا یہ یہیں آکر اس کے ساتھ touch ہو گئی سمجھتے رہنا یہاں سے ایک ریکھا کا connection جو ہے یہ چلا اور یہ اس ریکھا پر آکر رکھ گئی سمجھتے رہنا سمجھتے رہنا یہاں سے ایک connection نکلا ایک connection گیرا اور ایک connection connection گیرا 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 یہ بودھ ریکھا ہے ہاں سر بودھ ریکھا ہے اب یہاں سے ایک connection ٹوٹ چکا ہے اور یہ connection یہاں پر بند چکا ہے یہ بند ہے بند نہیں ہے کھلا ہوگا ہے ٹھیک ہے آپ نے کیا سیکھا آپ نے سیکھا کہ یہ money triangle ہوتا ہے اور یہاں ہوتا ہے ہے تو سچائی پسند آدمی ہوتے ہیں انہیں سچائی پسند ہوتی ہے بس یہ ہی سیکھا تو آج آپ اپنے روڑ سے اس بات کو مٹا دیجئے erase کر دو یہ سب فارمولے کھوڑا کرکڑ کے فارمولے ہیں ریکھائیں کچھ کہہ رہی ہیں کہیں کچھ کرو دیکھو یہاں پر جب بھی کوئی ریکھا آتی ہے سب سے پہلے اس ریکھا کو ٹیسٹ کرنا شروع کرو ٹیسٹ کرنا شروع کرو یہ ریکھا کرنا کیا چاہ رہی ہے یہ ریکھا یہاں سے آ کر کرنا کیا چاہ رہی ہے اس نے اس کا connection دیا اس نے اس کا connection دیا اور یہ connection نہ کرو ٹیسٹنگ کرو ٹیسٹنگ کرو ٹیسٹنگ کرو ٹھیک ہے یہ connection جب بھی ہوتا ہے میں نے کیا بتا رکھا ہے یہاں پر بھدر ریکھائیں ہوتی ہوتی ہیں بھائی بہن کی ریکھائیں ہوتی ہیں پتنی کی ریکھائیں ہوتی ہیں خود ہوتا ہے آدمی یہاں پر بچے ہوتے ہیں پتا ہوتے ہیں ماتا ہوتی ہے کزن ہوتے ہیں ہوتے ہیں سسرال پکش کہاں پر آتا ہے سسرال اگر وہ کسی کو کار گفت دی وہ کسی کے نام پہ گھر کر دیا ہو وہ یہاں سے ریکھا جب اوپر نکلتی ہے فارمولا پتا ہے شاید میں ایک دو میں میرا ویڈیو بھی بنا ہوا ہے آپ نے دیکھا ہوگا بتاؤ گا اچھا تو یہ سب یہیں سے لگزری سے کیوں نکلتا ہے مدے کی بات اب اس ریکھا کو ٹیسٹ کرنا اس ریکھا نے ہی نقصان پہچایا ہے اس ریکھا نے ہی سب کچھ کرا ہے وہ کیسے سر وہ کیسے وہ کیسے اور وہ کیسے اب اس ریکھا نے اس کو ٹچ کیا اس کو ٹچ کیا اس کو ٹچ کیا یہ ریکھا یہاں سے ٹچ ہو رہی ہے یہ آگے جا کر رہو ریکھا کے ساتھ ٹچ ہو گئی ہے اس کی اوثنٹیکیشن کو لیفٹ ہیڈ پہ بڑے آسانی سے ڈھنگ سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں خلپ موڈ ہے ٹھیک ہے یہ خالی پن آ رہا ہے خالی پن آ رہا ہے یہ منگل کو خالی نہیں ہونا چاہیے فارمولے بتا رکھی ہے نا منگل کو خالی نہیں ہونا چاہیے یاد رکھ لیجے گا تو ہمیں کیا سیکھنا ہے ایکٹیو اور پیسیو سے ہمیں لینا نہیں ہے بھگوان نے جو چیزیں لکھ دی گئی تھی وہ چھپ چکی ہے وہ ڈائی بن چکی ہے اس ڈائی میں پھر پھر نہیں ہو سکتا یہ تو ہماری سوچ ہوتی ہے ہے کہ ہم قسمت اپنی خود بناتے ہیں ارے وہ تو وہی بھاونہ ویسی ویسے circumstances لے آتا ہے کہ آپ نے جب سٹرگل کرنا ہوتا تو وہ کہہ دیتا ہے اور یہاں پر راہو ریکھا ہے اور اگر آپ نے آپ شوٹ ہوتا ہے تو وہ اس میں فیلن کو چینج کر دیتا ہے آپ محنت کرتے ہو وہ چیز مل جاتی ہے وہ تو سب کچھ تیع ہے پہلے سے جادہ ریکھائیں ایک ہاتھ میں دوسرے ہاتھ میں دوسری ریکھاؤں کا اثر ٹھیک ہے اور اس میں چھ مہینے کا ایک گیپ پیر ہے پس یہ پامسٹری ہے چھتے اچھا اب آپ دیکھو اسے منگل ریکھا کہتے ہیں سر بلکل ہی کہہ رہے ہو اسے منگل ریکھا کہتے ہیں یہ لگزری لائن کی ریکھائیں ہوتی ہیں ہاں سر لگزری لائن کی ریکھائیں جندگی لگزری لائف لیتا ہے کیا یہ جندگی میں لگزری لائف کا ہی ہے تو یہ فوق کیوں بنا یہ فوق کیوں بنا اور یہ فوق بنا تو اسی فوق پر ہی ساری ریکھائیں ٹچ ایک ریکھا کیوں بار بار ٹچ ہو رہی ہے اسی ریکھا پر یہیں سے سب ریکھائیں نکل رہی ہیں ایک کنیکشن اس کے ساتھ یہ ہلکا سا آگے جا رہا ہے یہ دیکھتے رہنا اور اسی کنیکشن کے ساتھ ہر ریکھا کا ٹچ ہونا اسی ریکھا کے ساتھ میں تو نہیں کچھ کہا رہا ہوں بھائی کے ساتھ بزنس کرا اور تینوں باری فیشن ڈیزائننگ کا تینوں باری جبرتس کرنٹ لگے اور ڈھڈ 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 نقصان کے نقصان یہ لگزری لائن کی ریکھائیں نہیں ہیں یہ ریکھائیں بول رہی ہیں اب یہ یہاں پر یہ کنیکشن اس کے ساتھ چڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے یہاں آ کر تو کم ہو گیا پر لیکن یہاں سے یہ یہ یہاں پر یہ کم ہو رہا ہے ہو رہا ہے بھائیہ لڑائی ہو گئی کیا ہاں لڑائی رہتی ہے اب اچھا اچھا اور یہ تو آگے چاہ کر ساری چیزیں کرا رہا ہے یہ دیکھو شادی بھی ہی پر ہو رہی ہے سب کچھ ہو رہا ہے ان کا یہ ریکھانے تو بہت کچھ کر رہا ہے ان کے لئے یہ دیکھو اپر لیکن راہو ریکھاؤں کے ساتھ فوق بنا کر نقصان دے رہی ہے کون دے رہا ہے نقصان بھائی دے رہا ہے بھائی کی وجہ سے ہی انہیں نقصان ہو رہا ہے کیا آگے بھی ایسا آپ کو پرتیت ہو رہا ہے کی چوتھی باری بھی کچھ ہو سکتا ہے یس 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 اب کنسرن کو تھوڑا سا اچھے سے فوٹوگراف میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اب سمجھنا کی اب کیا گئی میں سمجھنا یہ ریکھائیں ابھی تک تو اس پر ٹچ ہو رہی ہیں ہو رہی ہیں اب اس ریکھا نے اس ریکھا کو ٹچ کر رکھا ہے اور یہاں سے ایک کنیکشن جو ہے یہ ٹچ ہونے کی کوشش کر رہا ہے اور یہ ریکھا آگے جا رہی ہے وہاں پر میں نے کیا دکھایا تھا الگ الگ باکسز ابھی دوبارہ دکھاؤں گا اس چیز کو الگ الگ باکسز کو دکھاؤں گا پہلے یہ چیز سمجھانی جروری تھی آپ کو ٹھیک ہے یہاں پر یہ یہاں پر یہ یہاں پر یہ یہ کنسرن یہاں تک ٹچ ہو رہا ہے اور اس کے بعد سے یہاں پر یہ گیپ آ چکا ہے یہ فلپ موڈ ہے یہاں پر یہ فلپ موڈ ہے میں سمجھ گیا اب میں اس کا کنسرن آپ کو رائٹ ہینڈ پر بتاؤں گا پاوس کروں گا پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے ٹھیک ہے اب جب کبھی بھی فارمولا کیا کہتا ہے فارمولا یہ کہہ رہا ہے چینل والے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ریکھائیں ہوتی ہیں نا یا جب نیچے اترائے گی تو تو آپ کو رہو ریکھا کا پارٹ کروائے گی اور اگر اوپر رہے گی تو انویسمنٹ کرائے گی کیونکہ وہ کلر کو امپورٹنس نہیں دیتے انہیں پتہ نہیں کی کون سا کلر کیا ریکھا کا چل رہا ہے is it right اب سمجھتے رہنا کوئی ریکھا نیچے اتر رہی ہیں نہیں سب یہی نقصان کی ریکھائیں سب کلر کو پکڑو کلر کو پکڑو کلر کو پکڑو کلر کو پکڑو فارمولے میرے فارمولوں کو اگر آپ نے پکڑنا سیکھ لیا یہ دیکھو آپ اپنی لائف میں کبھی مات نہیں ہی کھا سکتے پام ریڈنگ میں definitely نہیں کھا سکتے اب یہاں پر آپ کو دارک لائن کون کون سی دکھ رہی ہے سر ہمیں تو دارک لائن یہ دکھ رہی ہے ایک ہلکی سی دارک لائن یہ دکھ رہی ہے یہ دکھ رہی ہے یہ دکھ رہی ہے اور آپ اس کو لائف میں کیا کہو اس ایریا تک یہ جتنا مرجی جتنا مرجی انویسمنٹ کرتے رہے ہیں سب ستیا ناز ہوگا چلو یہ تو آپ سیکھ لیے اور میری ایڈوانس کلکولیشنز جو بھگوان نے چیزیں بناتا ہے اسے کیسے پکڑتے ہیں کیا میں گرو پروس سے ہی کلکولیشن کو پکڑ سکتا ہوں گرو پروس سے ہی یس کیا میں شنی پروس سے پکڑ سکتا ہوں یس سکھاؤں سکھاتا ہوں اس میں سے بھاگے ریکھا ان کی اس وقت کی بھاگے ریکھا کونسی ہے کوئی بھی پام بریڈر بتانے کی کوشش کریں پلیز کمنٹس کر دیجئے گا مجھے پلیز آپ سب نے سیکھا جو سیدھی ریکھا ہوتی ہے وہ بھاگے ریکھا ہوتی ہے یہ سیکھا ایریز مار دو ایریز مار دو ربڑ سے مٹا دیجئے اپنے بات جو چیز سیکھی ہے آپ نے وہ آپ نے بینا گرو کے سیکھی ہے بینا ٹیچر کے سیکھی ہے یوٹیوب میں جس کی مرجی جو مرجی بات بول دے اور وہ بات ہی آپ ماننا شروع کر دیتے ہو اوٹھنٹیکیشن پروف نہیں کرتے نہ کوئی کرانے کی کوشش کرتا ویوز لینے کی کوشش کرتا ہے یہ دیکھو سمجھو کیا یہ ریکھا ان کی بھاگے ریکھا کا ساتھ دے گی کب تک دے گی اور کب تک نہیں دے گی یہ سب کچھ چھپکے یہ ریکھا بتا رہے ہیں سر سمجھائیے مجھے دیکھو آپ کہتے ہو یہ جو ریکھائیں چلتی ہیں یا یہ ریکھا چلتی ہے یہ سرکاری لاب کراتی ہے رٹے رٹائے فارمولے ہیں رٹے رٹائے فارمولے ہیں کی کچھ بھی ہو سکتا ہے تین چار چیزوں میں سے ترقی بھی ہوگی اور یہ بھی ہوگا ٹھیک ہے یہ سارے ہیں ہمیں پامیسٹری میں تکہ نہیں سیکھنا ہمیں تو ہر ہاتھ کچھ کہتا ہے وہ ریکھائیں بول کیا رہی ہیں چیک رہی ہیں ایک کوئی آدمی نالے میں گرا ہوا ہے گٹر میں گرا ہوا ہے اور وہ چیکھ رہا ہے آواز لگا رہا ہے بچا لو بچا لو بچا لو بچا لو اور آپ کو سمجھ یہ نہیں آ رہی کہ وہ ریکھائیں کیا کہنا چاہیے وہ گٹر میں بچاو بچاو کہا رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہو ہاں یہ نکل گئے گٹر کا مین ہال کھلا ہوگا ہے یہ غلط ہے ایسا نہیں ہونا چاہی اندر سے تو آواز آ رہی ہے کان تو بناو ویسے تو یہ ریکھائیں بول رہی ہیں سمجھو یہ کیسے بول کرنا ہے میرے فارمولے کیا کہتے ہیں یہ ایک ریکھا یہ ایک ریکھا اور ایک یہ ریکھا اس ریکھا کے اندر کا ایک کنسرن دیکھو دیکھتے رہے آپ اس ریکھا نے کیا کرا اس ریکھا کے ساتھ مل کر اس ریکھا کے ساتھ ایک میرا فارمولا بنا دیا ہے نقصان کا فارمولا میں نے کیا کہا تھا یہ فارمولے جب بھی آئیں اس کے ساتھ تو آپ اپنے کان کھڑے کر لیجئے دیکھنا دیکھنا جب آپ سیکھو گے بہت ہاتھ دیکھو گے بہت چیزوں کو سمیلیٹی فارمولوں میں الگ الگ جگہ یوز کرتا ہے الگ الگ جگہ یوز کرتا ہے یہاں پر یہ کنسرن جب بھی چل رہا ہے یہ کیا شو کروا ہے اس ریکھا نے یہ ڈارک لائن ہے کہاں آ کر ختم ہو رہی ہے کہاں آ کر ختم ہو رہی ہے یہ اب یہاں کہاں سے شروع ہوئی ہے یہ پیچھے سے شروع ہو رہی ہے پیچھے سے شروع ہو رہی ہے اور یہ کہیں نہ کہیں concern اس کا ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ان کی پڑھائی سے related چیز بھی دیکھنا ہے اور یہ dark line آ رہی ہے چھوٹا سا تربج کے لیے بنا تو ہے یہ concern آگے جا کر یہ اتنا strong نہیں ہے دکت تو آئے کہ ان کو اس کا مطلب یہاں پر آپ نے ایک بات کو اپنے copy پہ لکھ لیجئے اچھا اب اس کے بعد ایک تو وہ دکت آئی ایک اس area سے اس area تک ان کی جو بھی life تھی نا سب دوستی یاری سب جو وہ کیسے گئی پیسہ چلو جو بھی تھا کہیں چتنا جیب میں ہوا کسی سے ملے کچھ کرے جیسے کرا اس طریقے سے انہوں نے کر دیا چلو ٹھیک یعنی یہاں تک کا جو time تھا وہ صحیح نہیں گیا اب وہ calculation کریں کہ بھئیہ آپ جرح بتائیں گے کہ آپ کی life میں بائیس سال تک کیا ہوا تھا اور ساڑھے بائیس سال سے چوبیس سال کے بیچ میں کیا ہوا تھا آپ کی life میں اب وہ calculations کیسے نکال رہا ہوں آپ کیسے calculations نکالتے ہو آپ یہاں جاؤ گے اس جگہ پہ جاؤ گے اس جگہ پہ جاؤ گے اس جگہ پہ جاؤ گے اور بس اتنا کہہ دو کہ یہاں کچھ ہوا آپ کی life میں کیونکہ آپ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ ریکھائیں بول کیا رہی ہیں اب دیکھو دھیان سے سمجھنا کہ یہ ریکھا یہاں سے لے کر ایک ٹکڑا یہاں تک گیا ٹھیک ہے اور یہ ریکھا یہاں رکی ہوئی ہے رکی ہوئی ہے اور اس نے اس کا concern لے کر بیچ میں یہاں touch کر دیا یہاں سے یہ ریکھا نے یہاں touch کر آ اور یہ ایک ٹکڑا یہاں آ کر ختم ہو گیا یہاں تک گیا اور یہ ایک پوری کی پوری اس سے نقصان کی ریکھا بنا دی اس سے نقصان کی ریکھا بنا دی یہ دیکھیں touchy یعنی progress بھی بیچ بیچ میں کریں گے بھاگ گے ریکھا ساتھ میں بن گئی یہ نقصان بھی ہے یہ جو بھی کام کر لیں اس time period پڑھائی کر لیں پڑھائی چھڑ جائے گی business کریں گے business چھڑ جائے نقصان ہوگا اور یہ کب تک جا رہی ہے اب آپ دیکھ لو یہ concern کہاں پر آ کر رکھ رہا ہے یہ یہاں آ کر ہلکا سا 49 پر آ کر ختم ہو گیا ہو گیا اب میں یہاں 49 پر رکھ گیا دیکھتے رہنا نیچے 49 ہی ملے گا آپ کو بھاگ گے ریکھا پڑھ 49 ہی ملے گا 49 سے ہی کام شروع ہوگا لکھ کے دے سکتا ہوں اور آپ کو دکھاؤں گا demonstration کر کے demonstration ان لوگوں کے لیے بھاگ گے کو بدلا جا سکتا ہے بدل کے دکھاؤ لیکٹ ہینڈ کی اہمیت کچھ نہیں ہوتی رائٹ ہینڈ سیکھو رائٹ ہینڈ سیکھو دونوں کی calculations کرو دونوں کو دیکھو کتنا difference آ رہا ہے اور ہسو کچھ بھی کتنا آیا ہے چار مینے چھ مینے سا بس اب اس نے اس کا ریکھا یہ ڈارک ہے یہ یہاں سے یہاں تک اور اس کی calculation کر لو یہ advanced calculation کر لو کر لو کرو سمندر شاست کو پڑو کیا لکھا ہے اس میں لکھا ہے وہاں تو بہت کچھ لکھا ہے کہ اگر بھاگ گے ریکھا کے اوپر بن جاتا ہے تو سب کچھ آپ ایک ایسی کال کوٹھلی میں بند ہو جاتے ہو جہاں پر آپ کو اپنا جیون ویٹی کرنا پڑتا ہے یا تو پاگل ہو جاؤ گے یا جیل میں چلے جاؤ گے یا آپ اپنا وہ ایریا اتنا ٹائم تک آپ بتاؤ گے تو کیا ان کی پوری لائف تک کمائیں گے یہ پوری لائف کیسے آگئی کیونکہ آپ نے بھاگ گے ریکھا کو تو یہاں سے calculation کرنا شروع کر دیا آپ نے دیکھا نہیں کہ وہ ریکھائیں کہاں سے لے کے کس ریکھا کو کس ریکھا کے ساتھ جوڑ رکھا ہے یہ کیسے چند بنانے کے لئے آپ بیٹھ گئے اس کو اب شنی کے پاس ٹرینگل بولو سٹار بولو اسے بولو انہیں سٹار یہ سٹار ہے یہ ٹرینگل ہے یہ ٹرینگل بن رہا ہے یہ اور یہ ٹرینگل بن رہا ہے یہ بتاؤ جادو تانترک بنیں گے ان کے پاس ایک ایسے دیوی شکتی آئے گی اور ایک یہ ہوگا اور ایک وہ ہوگا کیا پامشتری کو بنا کے رکھا ہوا ہے سمجھ نہیں آتی مدے کی بات کو سمجھو کی کونسی بھاگ کے رکھا ساتھ دے گی یہ بھاگ کے رکھا ساتھ دے گی یہ بھاگ کے رکھا ساتھ دے گی اب اسے پکڑنا ہے بس یہی ہے ان کی نائف کا نچور مجھے یہ دیکھنا ہے بس یہ اور اس کے بعد اسی کنسرن کو مجھے ٹیسٹنگ پہ لانا ہے یہ دیکھ رہی ہے یہاں پر یہ آ کر جو ہے یہ آ کر اس کا رنگ چینج ہو رہا ہے اور اس کے بعد سے یہ رکھا اس پہ کیوں آنکھیں مل رہی ہے یہ اس پر یہ تو پتی پتنی کی رکھائیں ہوتی ہیں اور وہ کیا کہنا چاہ رہی ہے یہ رکھا کیا کہنا چاہ رہی ہے پتہ ہے کہ سسرال پکش ہیلپ کرے گا ہیلپ کرے گا جب فیڈ بیک کے وقت تو وہ وقتی بولے گا ہاں وہ تو کہہ رہی ہے کہ ہیلپ کریں گے کریں گے کریں گے ہم لوگ کرنے کے لئے دیارے بیٹا آپ من بناو ہم کریں گے کیا آپ زندگی کس طریقے کی پامسٹری کو سیکھنا چاہ رہے ہیں یہاں پر یہ چیزیں آگئیں اس کا کیا مطلب بن رہا ہے کیا مطلب ہے بیچ میں یہ آیا ہوا ہے یہ بڑا ہوا بزنس کر رہے ہیں فیلا ہوا بزنس کریں گے یہ کریں گے وہ کریں گے ایک سکوائر بنا ہوا ہے یہ اتنا بڑا سکوائر بنا دیا وہ آپ سیکھ رہے ہیں جس میں آپ کو اتنی سی کریٹی نہیں ہے کہ یہ ریکھا آپ کو راہو ریکھا ہے یا انویسمنٹ کی ریکھا ہے انویسمنٹ بھی کروائے گی اور راہو ریکھا بھی ہوگی غلط بات غلط بات غلط بات تو مدے کی بات ہے اسی فارمولے سے میں مدے تک پہنچ چکا تھا کیوں کہتے ہیں کہ یہاں پر اگر یہ ریکھا ہوتی ہے جب یہ یہ ریکھائیں جب چلتی ہیں تو پیسہ کمائی جاتا ہے کہتے ہیں نا جتنی بڑی ریکھائیں ہوتی ہیں یہ جہاں جہاں جائیں گی کہتے ہیں نا یہ ایک ٹرائیڈنٹ بن چکا ہے یہ آپ کو کیا ہے پیسہ کمائے بس یہ ٹرائیڈنٹ بن بن بھاگوان پاگل ایک کی تو اتنا بڑا ٹرائیڈنٹ بنا دیتا ہے ایک کے چھوٹے 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 یہاں پر بنا دیتا ہے تو اس کی calculations نہیں دیکھو گے آپ لوگ نہیں کرنے ہی آتی ہر پروت کا ایک ایک میاد ہوتی ہے ہر پروت کی ایک age ہوتی ہے کیا age کب سے شروع ہو رہی ہے کب سے آپ کو وہ فائدہ پہنچانا شروع کرے گی پامیسٹری کو سیکھنے کے لیے آپ نے کیا یہ فارمولیہ نہیں پڑے لیکن وہی چیز وہی چیز بس آپ کو میں نے دیکھو کیا بتایا سب سے پہلے میں یہاں سے بھی پتا کر سکتا ہوں دیکھو یہ آ رہی ہے calculations yes آ رہی ہے یہاں سے پتا کر سکتا ہوں آ رہی ہے میں نے calculation میں یہاں سے جب جاؤں گا تو مدے کی بات ہے کہ میں جیسے ہی اس جگہ پہنچوں گا اس جگہ یہاں سے یہاں تک پہ تو آپ کو انتالیس سال آ جائے گا آئے گا نہیں آ رہے گا دیکھ لو آئے گا کیسے advance calculations کو سیکھو گے اور بھگوان کیا چیز بنا کے بیٹھا ہے وہ نہیں سمجھ آئے گا آپ نے ان کو تو سمجھا ہی نہیں کی ان کی life میں یہ یہاں سے یہاں تک اور یہ سب میرا shot cut فارمولا جب بھی یہاں سے ریکھائیں نکلیں گی کچھ نہیں ملے گا زندگی میں بس آپ کہو گے میں نے محنت کری اور کچھ نہیں مل پایا اب وہ کہاں تک جا رہی ہے چیزیں کہاں تک جا رہی ہے سیکھو سیکھو اس ویڈیو کو دس باری دیکھو پندرہ باری دیکھو اور تب آپ کو باتیں سمجھ آئیں گی کی کوئی bluffing نہیں کوئی push نہیں یہ ریکھائیں کیوں چلی وہ فارمولا کیا کہتا ہے یہاں پر یہاں پر اور بیچ میں سے ان فریکہ کے ساتھیوں بنے گا اور یہ رکھا تو یہ دکھ کرتے گا ان کی life میں گروہ ایسٹرولوجر کی بربادی کا قارن بھی برسپتی بنتا ہے برسپتی کو کہا جاتا ہے کس کا قارق ترقی کا قارق پریوار کا قارق اور سکشہ کا قارق اور وہیں پر یہ نشان بن جائے تو وہ کیا کرتا ہے property کا قارق بنتا ہے یہیں پر دیکھنے پشتینی جمین بغیرہ یہ تو پامیسٹری ہیلر نے بتایا آپ کو کس نے بتایا آپ تو شانی پروت پر دیکھتے ہیں سکوئر بن جائے گا تو پشتینی جمین ملے گی سور پروت پر ایک کنٹری سے دوسری کنٹری پر بڑے ہوئے بزنس بہت پڑا بزنس سائم کر دیکھتے ہیں پتی پتنی کے ہی رشتوں پر بزنس بنا دیئے کسی پر بھی کھڑا کر دو اب سمجھو یہ راہو ریکھائیں ہمیں سمجھ میں آئی کہ یہ بھی ایک ڈارک لائنز ہیں اور اس نے کس کس ریکھا کے قارن کرا اس ریکھا کے ساتھ بار بار اسی ریکھا کا ٹچ ہونا یہ کیا انڈیکیٹ کر رہا ہے لائف میں جہاں جہاں پر یہ ٹچ ہوگی وہی وہی پر نقصان کا ستر چرم سیما پر پہنچے گا ویسے فارمولا کیا کہتا ہے جب بھی یہ ریکھائیں ہوتی ہیں تو آدمی ترقی کا لیول اس کے پر پیسہ ہوتا ہے یعنی یہ ہاتھ جو ہے یہ بڑا بزنس کرنا چاہ رہا تھا لیکن جھٹکے اتنے لگے اتنے لگے کی نقصان بھی لاکھوں میں تو ہے نہیں جی ہاں کروڑوں میں اب پھر دیکھو ایک اور جھٹکے کی تیاری میں اب جو بات بول رہا تھا میں اب سمجھتے رہنا اب یہ تیسرا فارمولا یہ یہاں تو الگ ہو رہا ہے یہاں پر ایک فارمولا اور تیار پڑا ہے یہاں ایک فارمولا اور تیار پڑا ہے اور اس کے پیچھے ایک ریزن یہ ہے جو میں کہہ رہا تھا کی ایک ٹچنگ ہونے چاہے ہونے میں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ٹچنگ کو یہ ہوگی یہی لیکن وہ ٹچ نہیں ہو پا رہا Upon لائن اس کے ساتھ تچ نہیں ہو پا رہی. جیسی یہ تچ ہو جائے گی اب میں انہیں فیڈبیک پر یہ کہہ رہا تھا کی آپ ایک تو انہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ کام نہیں کرنا. میں اس کے ساتھ اسے یہ جوڑ رہا تھا کیونکہ یہاں پر ایک سقائر بنا ہوا ہے. یہ سقائر بنا ہوا ہے. یہاں کا ایک سقائر الگ بنا ہوا ہے جو میں ابھی وہاں دکھاؤں گا۔ اب میں یہ کہہ رہا ہوں کی بھائیا سقائر کا مطلب ہوتا ہے گھر ٹھیک ہے اب یہاں پر فارمولا کیا نکل کے آ رہا تھا اور میں کیا سوچ رہا تھا اور ایکچال میں کیا نکلا میں بتا تھا میں نے کہا کہ بھائی کے ساتھ تو کام نہیں کرنا کیونکہ یہ نقصان ہو رہا ہے آگے بھی نقصان ہو سکتا ہے کہ مجھے ایک ٹچنگ ایسے لگ رہی ہے کہ بھائی فائدہ اٹھا سکتا ہے اور بھائی سے تو لڑائی ہوئی ہوئی ہے وہ ریکھائیں تو بتا رہی ہے یہاں تک تو صحیح ٹھیک ہوا تو اس کے بعد میں نے کہا کہ یہ بزنس لارڈ سکل پہ مت کریں چھوٹے سکل پہ کریں وہ میری کلکولیشنز ہیں اب سسران پکش بھی ان کی طرف سے جو ہے مدد کرنے کے جانے انہوں نے کہا ہاں کر رہا ہے انہوں نے کہا مجھ سے کہ سالہ جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کوئی ساتھ پارٹنرشپ میں بزنس کرنا چاہ رہا ہے اب میں وہیں پر اب دیکھو اتنا دماغ پام ریڈر کا کہاں چلتا ہے بھنگوان کے سامنے تو سب زیرو ہیں بھئیہ کی وہ کہاں کہاں نقصان کس کس کے ساتھ کرا رہا ہے دیکھو وہاں بھائی کے کارن نقصان یہاں پر ایک اور یہ والا اور میں یہ کہہ رہا ہوں یہ ٹچنگ بھی نقصان کی دیکھا بننے کو تیار پر ٹچ نہیں ہو رہی ہے یہ نقصان پہچا سکتا ہے لئے سترک ہو جاؤ اور میں سترک انہیں کر رہا ہوں اور وہاں پر نکل بات رہی ہے سالے کے ساتھ کہ سالے کے ساتھ سسرال والے کہہ رہے ہیں وہ کام پارٹنرشپ میں کر لو آپ ہمارے پاس آ جائے کپڑے کا کام ہے ان کا اور کپڑا میں کروانا نہیں چاہ رہا انہیں اور وہ نقصان وہ رکھائیں کہہ رہی ہیں کہ ہوگا ڈیفنیٹلی ہوگا اور ٹچنگ نہیں ہو رہی اور پھر بات پتہ لگی کہ وہ نہیں چاہ رہے من سے کہ میں سالے کے ساتھ کروں تو وہ ٹچ نہیں ہو رہی لائیں دیکھو اور میں بھائی کے ساتھ جوڑ رہا تھا کیونکہ یہ ریکھائیں بھدر ریکھائیں کہلاتی ہیں بھائی کے ساتھ کزن کے ساتھ یہ سب رشتے سسرال یہاں پر پتنی کی ریکھائی ہے اب دیکھو چاہے میں کیا چیز بتانا چاہ رہا ہوں مغوان کے سامنے سب کسی رو جسنا مرجی آپ سیکھ لو میں کیا کہہ رہا ہوں میں سیکھنا چاہتا ہوں یہ جو بارکیاں فس جاتی ہیں نا جو یہ کئی سالہ آ جاتا ہے یہ آ جاتا ہے تو یہاں پر جو ہے نا یہاں تک پہنچنے میں نا تب ہسی آتی ہے کہ یار ابھی کچھے ہو پامشتری ہلر ابھی کچھے ہو یہاں پر یہ جب چیزیں سمجھ آ جائیں گی نا کیونکہ میں اپنے دماغ دیکھو ہر آدمی اپنے حساب سے ریکھاؤں کو سمجھ میں سب سمجھ رہا ہوں کہ یہ ریکھا تن کرے گی یہ سمجھ رہا ہوں نقصان پہنچائے گی یہ کوئی ہے اور جو ٹچنگ ہو جائے گی تو نقصان یہاں تک تو پہنچ چکا اب ایکزیکٹ بات وہ پتہ لگی فیڈ بیک کے بعد میں وہ پام بریڈر نہیں ہوں جو پہلے پوچھتا ہے کہ اچھا سالے کے ساتھ بھی ہے اچھا اچھا یہ بھی کرنا چاہ رہے ہو ہاں آپ پارٹنرشپ میں کر سکتے ہیں پلیز پلیز میں اپنے دماغ کو ان ریکھائیں مجھ سے کیا بول رہی ہیں وہ میں پوچھتا ہوں کہ ہاں مجھے سناؤ آپ کیا بول رہی ہیں یہ اگر ٹیکنیک آپ نے سیکھ لی نا تب آپ دیکھو اب یہ ڈارک ریکھائیں ہیں پر یہ ریکھا جو ہے نا مجھے صحیح لگ رہی ہے یہ صحیح لگ رہی ہے یہ مجھے انہیں بچائے گی یہ ڈارک ہے مانتا ہوں ٹھیک ہے پر لیکن میں نے یہ ٹائم ان کا جو ہے الگ نکال کے رکھا ہے چھپن سے تریسٹھ سال کا ٹائم میں نے کہہ دیا ہے کہ سلو ڈاؤن ہے بڑ گڈ ہے گڈ ہے گڈ ہے گڈ ہے سلو ڈاؤن ہے گڈ ہے لیکن یہاں پر میں دیفنیٹلی شور ہوں کہ یہ انویسمنٹ بھی کریں گے انویسمنٹ بھی کریں گے کریں گے دیفنیٹلی کریں گے یہ یہاں تک پہنچے ہوئے اس وقت یہاں اور یہاں کے بعد سے یہ جو کنسن ہے یہاں تک میں کانشیسلی ہوں کیونکہ یہ ریکھائیں ٹرچنگ پہ چل رہی ہیں یہ ٹرچنگ میں یہ کہہ رہا ہوں انتالیس سے چوالیس تک کا جو سفر ہے کانشیسلی 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 چلو اور اس کے بعد سے آپ کا یہ ٹائم آپ کو دے گا سب کچھ بنے گا آپ کا اور پھر آپ کا یہاں سے لے کر باون سے لے کر وہ ٹائم جو ہے پھر صحیح رہی ہے یہ آپ کا تھوڑا سا سلوڑا ہے ٹھیک ہے ان ایک ایک ریکھاؤں کو پکڑ کر آپ چلو گے تب ہر ایک بات بولتی ہوئی ریکھا بتائیے بولتی ہوئی ریکھا بتائیے بولتی ہوئی ریکھا بتائیے یہ چیز کو جو پوس کیا تھا اب وہاں پر سمجھاتا ہوں کتنے منٹ ہوگئے چوالیس منٹ یہ دیکھو اس نے یہاں سے لے کر یہاں تک اس ریکھا سے مل کر سب نقصان پچھا دیا یہ جو بھی کچھ تھا ختم ہوگئے نہیں ہے اب پیسہ نہیں ہے جسے آپ کہہ رہے تھے کہ بہت 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 اس فوق کے ساتھ مل کر لگزری لینڈ بیف کوفی کی وجہ سے یہ ہوتا ہے بیف کوفی نقصان پچھا کرنے والوں لگزری لینیڈ کے ساتھ اس ریکھا نے اس ریکھا کے ساتھ مل کر ہی کب اب یہ یہاں سے میں نے گا readہ ہو گئی ہے یہ جی آپ کی آپ سے ہو گئی ہے ہاں جی ہو گئی ہے ہوگائی ہاں ہاںkmارے آنکس ہو گئی ہے یہاں پر یہ wszystkie بھی کنسرن کے تیار ہوگیا یہ پھر دیا یہ پھر رشتے وہیں سے جڑتے ہوئے ہیں tapiiscoر اور میں اچھا ہووں کیوں کیا as ریکروارہ نے ابھی اس کو göstحاصر ہوں کیوں کیسا تک تو آگئی ہے یہ اور یہ جو کنیکشن ہے نا یہ بچہ ہوا ہے تو کیا کہہ رہا تھا کہ کیسے ریکھاؤں کو پڑا جاتا ہے اور یہاں پر آپ اسے کہہ دو کہ یہ جو ریکھائیں ہوتی ہیں نا یہ آپ کو آپ کا بزنس جو ہے نا آپ کے اندر فیلنگ ہوگی کہ میرا آگے کیا ہوگا میرا آگے کیا ہوگا میرا آگے کیا ہوگا ارے بھائیہ یہ نہیں کرتے اس طریقے سے یہاں تک جو بھی ریکھائیں آتی ہیں وہ یہ شو کر رہی ہیں کہ آپ اپنی لائف میں یہاں سے پرستان کریں گے کسی جگہ پر بلکل کریں گے دیفنیٹلی کریں گے کہ کسی اور سٹیٹ میں جائیں گے جائیں گے سٹیٹ میں جائیں گے ویدیش نہیں یہ سٹیٹ پہ جانے کی ریکھائیں ہیں کیا چیز تھی اور کیا بنا دی ہوئی دیفنیٹلی ڈیفنیٹلی گفتی کیا دیکھتا ہے اور کیا سوچتا ہے دیکھو یہ فارمولے کو آگ آپ اجمال وہ thiika ہے اِنو نے ٹائم لیا کوئی بھی سیکسس مل رہی نہیں میں نہیں کیا اتنی ڈیفن smokeud ریکھائیں یہاں پر دیکھ رہ奔ness اپ ایک ٹرہ دیکھ بینڈ ایکٹی وہاں ایک ٹرہ کیا statementud کاردک Ronق آپ کو یہاں پر required رہو ریکھا تو نہیں ہے کیونکہ یہ یہاں سے چل رہی بھی رہوww رکھانی نیستہ که سکتے اور یہ یہاں سے نکل رہی بھی رات رکھانی بول سکتے کیوں کیوں کیونکہ اس ریکھا کا مطلب ہی نہیں سمجھ سکے کہ اس ریکھا کے قارن ان ریکھاؤں کا بار اس ریکھاؤں کے ساتھ تچ کر دیا گیا اس لیے یہ پسلی دیکھ رہی ہیں اور کام کرنے والا یہ وقتی ہے یہ نقصان پچھا رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہو راہو ریکھا نقصان پچھا رہی ہے تو یہاں وقتیوں کو آپ دیکھو کس کی وجہ سے نقصان پہنچ رہا ہے وہ قارن تھا آپ کو بھگتنے کا بھگتنے کا وہ قارن تھا تو ایکٹیو ہینڈ فیلیر ایکٹیو ہینڈ پارم ریڈر بھول جاؤ اب سمجھو آپ کیا کہتے ہو اس ریکھا کو دیکھ کر کیا بولو ہاں یہ کہو گے کہ ان کی لائف میں 32 میں جو ہے ساڑھے 32 کے قریب جو ہے ایک جو پیچھے سے ایک آئی ہے اور اس کے بعد تو کوئی زیادہ نقصان نہیں دکھائی دی رہا اور ایک نقصان جو ہے ان کو جو ہے یہ اس ٹائم پیرڈ پہ جو ہے 49 تک جو ہے انہیں نقصان پچھانے کی کوشش کر سکتا ہے اور اس کے بعد تو کوئی دکھنے ہی رہا ہے اور یہاں پر آپ اپنا چلاتے رو بس لیکن کب تک چلاتے رو یہ کیا ہے 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 اسی کے ساتھ یہ ایک رکھتی ہے تو انویسمنٹ ہوتی ہے ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے انہیں انویسمنٹ میں کوئی اور انویسمنٹس بھی ہے کوئی اور انویسمنٹس بھی ہے کوئی اور انویسمنٹس بھی ہے ہے نہیں یہ پیچھے سے ایک اور جاری ہے یہ انویسمنٹ ہے یا نہیں ہے ہے اگر یہ ہے تو یہ ٹکڑے کر کر کے کیوں یہاں چل رہی ہے اسی ریکھاؤں کے ساتھ یہ کنیکشنز کیوں جوڑے ہوئے ہیں بتا دو کوئی بھی بھگوان بے فکر نہیں ہے یہ نکالنی بہت جروری ہوتی ہے تو میں نے کیا نکالی میں نے کہا ان کی لائف میں کیا چل تک رہا ہے غیر ہاں多少 بڑا۔ یہ ملٹیپل انکم یہ ملٹیپل انکم کیسے ہو جاتی ہے یہ بھی ملٹیپل انکم کیسے ہو سکتی ہے ، یہ بھی کیسے ہو سکتی ہے یہاں تک پھر ایک ٹکڑا یہاں پہ آیا ہے یہاں سے یہاں سے پرٹ چل رہے ہیں یہاں سے یہاں تک آپ جہاں پر یہاں حdert گیپ آ رہا ہے اور یہ بگ پر یہ جہاں آ رہا ہے یہ نہیں بتا سکتے کون سی اے جا رہی ہے پروگرس لائن تو یہاں آکا ٹوٹ چکی ہے پھر ٹکڑے میں چل رہی ہے نہیں سمجھ آ رہی ہے اور یہی کنیکشن یہاں جڑ کر انہی ریکھاؤں کے ساتھ کیوں جڑ رہا ہے اور یہ تو بھائی بینوں کی ریکھائیں ہوتی ہیں ہوتی یا نہیں ہوتی تو آپ کو نہیں سمجھ ہاتھ کی اب میں کلکولیشنز بتا دیتا ہوں بہت ٹائم ہو چکا ہے ان کی لائف میں کیا اور انہوں کو کرنا چاہیے دیکھو ان کو جو ہے چندر کا اور انہیں بودھ کا جو ہے کام کریں ڈیفنیٹلی بودھ سے ریلیٹڈ بزنس کریں کبھی نقصان نہیں ہوگا منگل سے ریلیٹڈ بزنس کریں نقصان نہیں ہوگا اور چندر سے ریلیٹڈ بزنس کریں نقصان نہیں ہوگا اب چندر سے ریلیٹڈواب کو ان سے ریلیٹڈ کریں kommقن سے guys ریلیٹڈ بزنس cod ڈیختے ہیں دیکھو سائahaha آتا ہے انٹرینٹ کا آتا ہے ٹکٹنگ کا آتا ہے ٹکٹنگ کا آتا ہے اہم اس کے بعد ائرلائنس کی ٹکٹنگ کا آتا ہے اور اس میں جو ہے میڈسن کا کام آتا ہے میڈیکل اپکٹنگ کا کام آتا ہے فل کا کام آتا ہے سبجیوں کا کام آتا ہے اور کون کون سے کام آتی ہے لوجسٹک کا آتا ہے اگرو کا کام آتا ہے انٹیرے ڈیکوریشن ہوتا ہے flower ڈیکوریشن ہوتا ہے اور کون سا ہے یہاں سے ایکاؤنٹ بنتے ہیں لڑکیاں ایئر ہوسٹس بنتی ہیں اور کون کون سے کام آتے ہیں سنچار کا سنچار ویسے بودھ کا کاران ہوتا ہے لیکن یہاں پر میں اس لئے ڈالتا ہوں کممیونکیشن کو نہیں ڈالتا یہاں پر میں ڈال دیتا ہوں جو چلنے والی چیز ہے چلنے والی چندر سے ریلیٹر ہے وہ ایکسپورٹ ایمپورٹ ہو گئی اور ساتھ میں آپ کی ہو گئی ٹورن ٹرابلز ٹھیک ہے نا ٹورن ٹرابلز کو ڈال دو ٹرانسپورٹ ڈال دو ٹھیک ہے ان سب کو یہاں پر لے کر چلو اور فوڈ پیکیجنگ ہو گئی پانی کا ہو گیا دودھ کا ہو گیا اور کون سا ہو گیا شہد کا ہو گیا جتنے بھی لیکوڈز ہیں یہ دودھ پانی کو مات چلو ایکچول میں لیکوڈ ہوتا ہے یہ کنسرن لیکوڈ کا کیونکہ چندر کس کو کہتے ہیں دودھ ہے پانی ہے شہد ہے میڈیسن میں میڈیسن کونسی ہوتی ہے لیکوڈ والی جتنی بھی کیمپا کولا ہو گئی لیکوڈ کالڈ رنکس ہو گئی سوفٹ رنکس ہو گئی جوسیز ہو گئے ان کے بزنس ہوتے نہیں ہوتے ہیں تو یہ پانی کا کارک ہوتا ہے اس کے ساتھ وہی بزنس جو ہیں کام کرتے ہوئے دکھائی لوجک لیکھو بس کوئی وہ فارمولا دودھ اور پانی کا کام کرلو تو ایسے نہیں سیکھنا ہم نے ہم نے سیکھنا ہے کہ وہ کارک کس کا ہے وہ کارک یاتراؤں کا ہے وہ کارک سمندری یاتراؤں کا ہے کارک جو ہے ایک جگہ سے دوسرے جگہ جو ہے ٹریول کا ہے تو ٹریول سے ریلیٹڈ کون کون سے آتے ہیں کنسلٹنسی آتی ہے ایک بچے کو سکول ایک بچے کو ایڈمیشن لینا ہے کنسلٹنسی آگئی نہیں اس میں وہ ویفتی وہاں سے وہاں تک جائے گا نہیں جائے گا ہاں جی ہم نے ایم بی بی ایس میں ایڈمیشن لینی ہے ہاں رشیا میں پڑھانا ہے یہاں یو ایسے میں پڑھانا ہے وہ کیا ہے وہ ان کے پاس قسم پر کرتے ہیں اب یہاں سے وہاں تک جانے کے لیے ویزا والے ہو گئے یہ ہو گئے سارے ساری چیزے کا آرینجمنٹ کرتے ہیں یہ سارے کام آگے نہیں آگے تو لوجکلی کیول دودھ پانی آئے گا لیمٹیڈ گیان لیمٹیڈ گیان لیمٹیڈ گیان آپ کو آگے بڑھنے نہیں دے گا اور آپ وہی کے وہی جاؤ گے اب یہاں پر منگل ہے منگل میں کیا آتا ہے منگل کس کا کارک ہوتا ہے یہ کہتے ہیں سہن شکتی سہن شکتی کس چیز میں ہوتی ہے لڑائی جھگڑے میں ہوتی ہے اور لڑائی جھگڑے کو ایک صفیسٹیکٹ بزنس میں کون سا یوز کرتا ہے ریسلنگ ہو گئی اچھا ہاں بھئی باکسنگ ہو گئی اور کون سے ہوتی ہیں لڑائی جھگڑے کے کشتی ہو گئی اور کون سے ہوتی ہیں جہاں پر آپ کو در ختم کرے در adventure ہو گئے اچھا ہم منالی اور اسے گھر پہ جاتے ہیں پیراک ریڈنگ بغیرہ پہ اچھی بات ہے یہ بزنس بھی کیا جا سکتا ہے یہ سب منگل کے کام ہے جو وہ لوگ جو ٹرک چلاتے ہیں ریسنگ کرتے ہیں کرتے ہیں نہیں کرتے ڈر ختم ڈر ختم ریسنگ بائک بنانے والے کون ہیں یہ لوگ جن کا منگل سٹرونگ ہوتا ہے وہی لوگ وہ کہتے ہیں بولٹ وہی کھری دے گا جو کی تھوڑا سا بھاری گفتی ہوگا وہ کیا ہے یہ کیا ہے ہمت کو ان کی کیٹیگری ان لوگوں کی کیٹیگری ہے ساڑھے تین سو سیسی کی پانسو سیسی کی ساڑھے ساہ سو ہزار سیسی کی بائک یہ سب الگ الگ کیٹیگری کے لوگا جو کی سپورٹ ایکٹیوٹیز میں جائیں کم بکھتی ہیں لیکن ان کا جگرہ ہے کہ ہم ٹکیں گے یہ سپورٹ میں آتے ہیں اور کون سے کام آتے ہیں بینک سے ریلیٹڈ سر بینک سے وہ کیسے بینک سے ریلیٹڈ ریکووری کریڈٹ کارڈ کی آرے کسی نے نئی دیفالٹ آرہ نہ دیں گے ہم نہ دے رہے بھئیہ کر لو جو کچھ کرنا آگئے بھئی گنڈے آگئے سوپسٹیکیٹڈ گنڈے ہاں ان کی ڈی ایس سے لے لو بینک والوں سے ہاں نکلوا لوں گے ہاں بیدی اتنی کمیشن دی آپ کو نکلوا لوں پانچ لاکھ کا سیٹلمنٹ بتاؤ کتنے بھی کرنا ہے ہاں اس میں آپ کا ہمارے تو مرے ہوئے پیسے ہیں آپ نکال لو تو اچھی بات ہے اور یہاں پر جگرہ سٹرونگ ہے نکال لیے یہ سب منگل سے ہیں کون سکھائے گا آپ کو پانچٹری ہیلر سکھا رہا ہے بزنس کیسے نکلتے ہیں یہ کارک ہے منگل کا اور منگل کارک ہوتا ہے ان چیزوں کا اب منگل کارک ہوتا ہے پروپٹی کا ویسے تو آپ کہتے ہو کہ یہاں پر اگر کچھ ریکھا ہے ایکس وائی زیڈ ریکھا یہاں سے یہاں تک نکل جائے تو پروپٹی دلواتی ہے پروپٹی منگل ہے تو پروپٹی بزنس نہیں ہے یہ اگر کسی کا سٹرانگ ہوتا ہے تو یہ کون سے کام ہے پروپٹی میں کیا کیا استعمال ہوتا ہے سب کے سب کام آئیں گے پروپٹی کے اندر جو بھی کچھ ٹلٹی ہے ریت بدرپور سیمنٹ سریعہ سب کچھ آئے گا سینیٹری سب کچھ آئے گا ایک ایک چیز آئے شیشے کا کام یہ کہاں ہیوز ہو رہا ہے آنکھیں کھولو آنکھیں بس رٹی رٹائی باتیں بزنس نہیں پاتا کی بزنس کون سا ریکھا کون سیا بزنس کس ماؤنٹ کے لیے بناو تو ان کو بدھ سے ریلیٹڈ ٹول والے کام بدھ ٹول کو ریپریزنٹ کرتا ہے بدھ جو ہے کمیونکیشن کو کرتا ہے بدھ پبلک ریلیشن کسٹمر کلائنٹ گراہک گراہک سے جڑا ہوا ہر کام اب گراہک سے تو جتنے کام ہیں آپ انٹریکشن ڈائریکٹ ہونا چاہیے انٹریکشن ڈائریکٹ والے سارے کام یہیں سے ریکھائیں ہوتی ہیں تو مارکٹنگ والے یہیں سے سکسس ہوتے ہیں سیلس اور مارکٹنگ والے ریکھائیں بولنے کا گیا لگاتار بولنا بولنے کی کلامیں ماہر کرنا وہ ان ریکھاؤں کے کارن آتا ہے تو یہ بدھ کارک ہے بدھ بزنس کا کارک ہے بدھ ویپار کا کارک ہے وانجے کا کارک ہے سنچار کا کارک ہے یہ کمیونکیشن کی فیلڈ میں ٹیلی فون میں ٹیلی فون آج کل ختم ہو چکے ہیں تو موبائل آ چکے ہیں موبائل کی کمپنیاں یہ سب کے سب بزنس یہ ہی سے نکلیں گے اتنا ڈیٹیل میں کی بچہ جو ہے تھوڑا سا تکلیف میں ہے اسے بتاؤ کہ یہ بزنس کر سکتے ہو آج فون کے کام نہیں کرنے نہیں کرنے نہیں کرنے ٹھیک ہے فون کا کام نہیں کرتا اب تھوڑا سا بس لوگوں کو بتاتا ہوں آپ بھی یہ پر سور پروت کو جب بھی کسی کے لئے چیک کر ہوگے تب بھی میں بتا رہا ہوں گڑڑ کر جاؤ گے اب آپ کا connection یہاں 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 تک نکل نہیں رہا لیکن ایک چیز آپ بھول گئے میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اس ریخہ کا touching اس کے ساتھ ہو گئی اگر اور یہ ریخہ یہاں سے یہاں پر یہاں سے یہاں پر اور اگر یہاں سے سور پروت کی ایک ریخہ نے بھی اس کو touch کر دیا تو ان کا relation پہلے چلا تھا میں دیکھو میں نے کیا کہا کہ بھگوان بہت بہت کنچ ریخاؤں سے اگر connection نکالا ہوا ہے تو آپ ہسی آنی چاہیے آپ کو کی وقت جھوٹ نہیں بول سکتا آپ کے ساتھ کی تھا یا نہیں تھا یہ دیکھ ہو میں نے کیا کہا کی آپ کی لائف میں کیوں بچے کیا سکول جاتے ہیں تو کیا ریلیشن نہیں بنتے ہیں تو وہ کیسے نکالتے ہو یہاں سے ہی تو نکالتے کچھ لوگ بڑے شارپ نہیں آپ کو play کرتے ہو ملیں گے وہ پانچ پانچ چھے سال کے بچوں کا analysis کرتے ہو ملیں گے اس والے ٹائم پر آپ کیا بچے کے بارے بتا سکتے ہیں کیا اللو بنایا جا رہا ہے میں نہیں بنا میری بیٹی پولتی میرے سے بہت نراج رہتی بہت نراج پاپ آپ ایسا ہے آپ سب کے ہاتھ دیکھتے ہو میرا ہاتھ نہیں دیکھتے بتا دو مجھے اس میں فش لگ رہی ہے مجھے سکوائر لگ رہا سنتی رہتی ہے نا مجھے تو لگ رہ رہ پاپ آپ میں کہ کبھی نہیں آئے نہیں آئے گی مت دیکھو مت دیکھو ٹوٹ کے بتا رہا میں کبھی بھی ڈاکٹر اپنے گھر کے بندوں کا علاج کرتا ہے کبھی بھی ایک مٹھائی والا اپنی اپنی مٹھائی کھاتا نہیں کھاتا ایسے ہی پام ریدر اپنا ہاتھ نہیں دیکھنا چاہی نہیں ہو گیا میں جب بھی بیمار ہوتا ہوں مجھے بھیج دیتے ہیں اپنے فرنڈ کے پاس انہیں پتہ در لگتا ہے اسے جیادہ اگر دوائی دی دی کئی ہو نہ جائے اچھے ڈاکٹر ہیں دوسرا وہ پڑیا دی دی تا انہیں بھی پتہ ان کے بچے ہمارے فادر کے پاس مدر کے پاس آتے اور ہم لوگ وہاں جاتے یہ ڈاکٹر کرتے ڈر رہتا ہے نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے یہ ہوتے ہیں یہ ٹوٹ کے ہیں اگر آپ نہیں کروگے نا تو آپ کو آئے گی نہیں چھیک ہے اچھا اب دیکھو ان کی life میں ہوا کیا میں تھوڑا سا کلوز اپ لے لیتا ہوں ایک اور فوٹوگراف ہے اب یہ دیکھو یہاں دھیان سے سمجھ نا یہ والی جو ریک یہ والا جو concern ہے یہ پر ایک بڑا سا offshoot جو آیا ہو ہے دیکھتے رہے نا یہ اور اس کے ساتھ ایک ڈاٹ پڑا ہو ہے ایک یہ چل رہے چل رہے ہے دیکھ رہے آپ کو ایک یہ ڈاٹ ایک یہ اور ایک یہ دیکھ رہے ہے اس ریکھا کے ساتھ ایک ہلکی سی ریکھا بن کے ایک ٹرینگل بنا ہو ہے دیکھو میں تھوڑا سا زوم کر دکھاتا ہوں اب جب یہ بنتا ہے تو سکھ شا میں دکت آتی ہے اور اس ریکھا کے ساتھ یہاں کنیکشن بنا دی ہردے ریکھا سے اور مائن لائن سے میں کن چیزوں کو جورتا ہوں کہ یہ جورتا ہوں کہ یہ ویدیش کی ریکھا تو موونگ پر لگ رہا ہے مجھے وہ بھی میں ٹیسٹ کروں گا کس ریکھا پر کس سال پر آیا اسے میں نے ایک جگہ رکھ لیا اب میں نے کہا یہ ڈاٹ ہے یہ 22 سال سے 24 سال میں ان کی لائف میں کیا ہوا انہوں نے کچھ نہ کچھ کیا ہوگا اور اس سے پہلے ان کی کچھ پڑاہی میں دکھت ہاں پڑاہی چھٹ گئی تھی اور 23 سے 24 میں ہم نے کام کورس کیا تھا اور ڈیرھ سال کے اندر دو سال کے اندر چھوڑ دیا سمجھتے رہنا میں نے کہا اس کے بعد آپ لگ بگ 25 سال کے قریب یہ ریکھا پھر اس ٹکڑے کے ساتھ جڑ رہی ہے یہ دیکھو یہ پھر جڑ رہی ہے اور یہاں جا کر یہ پروگرس لائن کے ساتھ یہ یہاں جا کر جل رہی ہے تو کہیں نہ کہیں گئے یہ ریکھا یہاں پر بتا رہی ہے اور چاہاں یہ جانا تھا نہیں بربادی کا قارن کیونکہ اس ریکھا نے اس ریکھا کے ساتھ کہہ دیا کہ بھئی اب تو آجاؤ فارمولا کیا کہتا ہے کسی بھی ٹرینگل کو اگر کوئی چیز کاٹ دیتی ہے تو یہ یہ یہاں بنتا ہے تو کیا ہے مکان میں دکت کسی بھی کام میں دکت اور اگر بھاگ ریکھا کے ساتھ کاٹ دکتے رو یہ دیکھو یہ دیکھو ان ریکھاؤ نے انویسمنٹ کروائی اور لگاتار اس پراغرس لائن کے ساتھ پھر یہ کٹا پھر یہ کٹا اور یہ کٹا جہاں سے سیکھو پامیسٹری کو کی ایسے ریکھائیں بول رہی نہیں کیا کب کب بزنس میں لاؤسز ہوا انتیس میں تیس میں ٹھیک ہے تیتیس میں اکتیس میں اکتیس میں تیتیس میں ساڑھے پیتیس سال میں ٹھیک ہے پھر سیتیس سال میں پھر اب انتالیس سال تک کا کانشیس ٹائم رکھو رکھو یہ کیوں کہا ایکچول میں تو آرتیس آرہی گھوم کے جا رہی ہے اور یہ جو ہے انتالیس پر مجھے انٹیکیٹ کر رہی ہے اڑتیس پر گھوم کے گئی ہے تو پکوش میں اتنا باریکی سے ادھیان کرائے اس چیز کا کہ میں نے انتالیس لے لیا ہے ان کے لیے کیونکہ یہاں پر یہی اس کا color change ہو گیا ہے یہاں پر لیکن پھر بھی اور اس کے ساتھ جوڑا ہے تب یہ 38 اور اس کے ساتھ ہلکی ریکھا ہے اسے نقصان پہنچا رہی ہیں کیونکہ اس کے ساتھ یہ پراغرس کر رہے ہے اس لیے کہا ہے انتالیس تک آپ چھوٹے چھوٹے کام کرو اور انتالیس سے لے کر آپ کا concern تیار کر دیا چوالیس سال تک آپ اپنا یہ جو ہے انتالیس سے لے چوالیس سال تک آپ اپنے کام کو جماؤ پھر آپ کی لائف میں کوئی ہیلپنگ ہینڈ آئے گا اور آپ کے جو ہے یہاں سے آپ کی چیزیں بننی شروع ہوں گی چوالیس سے ارتالیس میں پھر ارتالیس سے لے کر یہ دیکھو اور بنیں گی ابھی ابھی تو بنیں گی یہاں تک بنیں گی یہ بہت اچھی ریخہ چل رہی ہے ساڑھے پچاس سے چھپن میں گود ہے گود انویس میں آیا ہوا ہے اور اس کے بات سے میں نے کہا دیا کہ آپ چھپن سے لے کر آپ کا 63 تک slow down یہاں پر آپ دیکھ دیکھ ریخہ سے ان ریخہ کو آپ اجما کے دیکھ لو ساری چیزے کون کہا تک آپ کو لے جائے گا یہاں دیکھ لو لاس ریخہ کہا تک جائے میں نے کہا میں کیول لائیف لائنز سے بھی ساری کیلکولیشن نکال سکتا ہوں اور شاید میں نے بڑے بڑے منی ٹرینگل اگر بہت سے ویڈیو میں لائیف لائنز سے بہت سے ویڈیو میں مائن لائنز سے اور کبھی کبھی تو ایک دو ویڈیو ہیں جس میں میں ہر دی ریکہ سے اور ایک ویڈیو ہے جس پہ میں شکر والے سے کلکولیشن دکھا دی تو یہ ایڈوانس کلکولیشن ہے تو یہ ان کی لائیف کا نچوڑ ہے تو آپ اپنی لائیف میں آپ کو کانشیس لی پلے کرنا ہے 49 سے 44 سال میں ٹھیک ہے آپ ہیلپنگ ہینڈ بنوگے آپ لے لو سسرال والو پکش سے جو مدد لینا چاہو لے سکتے ہو لیکن اسے 44 تک میں تھوڑا سا کانشیس لینا لینا تو لیکن 56 سے 63 پہ کوئی کام بڑے مت کرنا اور جو بزنس بتا چکا ہوں وہ کرنا آپ شکر کا اپائے کرنا ہے راہو کا اپائے کرنا ہے دو اپائے کرنے اور ایک سورے کا اپائے کرنا آپ نے میرے بی بی کے ساتھ سمبند دیکھو یہ سمبند تو یہ شو کر رہا ہے مت کہیے گا کہ نہیں میرے میرے سویمان پر کچھ helping واپس کر دینا خود دار بنو واپس کر دینا چل جائے واپس کر دینا لے لینا نہیں تو نوکری نہیں ہو پائے یہ ریکھائیں نوکری نہیں یہ struggle کرانے کی پھر نوکری میں نہیں لگے 44 سال تک پھر بھٹک کے واپس کی جگہ کمیت 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 کمیت